علاقے چودہ ستکار بڑا سی ایسے کر کے اوہ دی شکایت نہیں سی کیتی کسے نے اور ہر پگتن نرنجنیے نے انہیں جا کے جکریہ خان کو شکایت کیتی جکریہ خان نے شپائی پانچ سو پیجے پانچ سو شپائی لینڈ واسطے پائی تارو سنگھ نوائے آخن لگے پینڈ سارا کٹھا کیتا سارے موت بر بندے کٹھے کر کے آکھیا تو اڈے پینڈ ویچ گدار رہی دا تسی ہونتا کو دی خبر نہیں سانو دیتی پینڈا لے آخن لگے کدا جکر کر دیو آخن لگے پائی تارو سنگھ کہیں لگے جی تو انو کسے نے گلت دست دیتا ہے اوہ بڑا داننا بڑا بندگی یعلا گرسک ہے ہرک ترمدہ ستکار کرنوالا ہے تو انو پلے خب ہے گیا اوہ کہیں دے نہیں اسی انو لے کے جانا ہے اوہ گدار ہے ایک بچہ دوڑیا ہویا گیا پائی تارو سنگھ ساب ہڑوار ہے سن پائی تارو سنگھ نو آکھیا تارو سنگھ جی تو انو لین واسط شپائی آگے نے لہور لے کے جانا ہے آج تک جننے میں لوگ لہور گئے نے وہ مڑ کے نہیں آئے لہور لے گئے جننو مڑ کے نہیں آئے پاج جاؤ جان بچ جائے گی پائی تارو سنگھ آخن لگے سارے پینڈ نو بپتا چپا کے پاج جانا ہے سنگان دا کرم نہیں ہے سارے پینڈ نو پڑی سی پھرنگے لے جانگے بن کے میرے پینڈ نو دکھ ہوئے گا میں اگے نہیں جانا ہے میں نو درندی لوڑنی میں سامنے پیش ہو مانگا پائی تارو سنگھ اپنے آپ پینڈ وال آ رہے نے رستے وچ شپائی ملے پائی تارو سنگھ نو بننا لگے کہیں دا جے پجنا ہوندا میں پہل نہیں پا جاندا چلو میں تو آڈے نال چل دا پائی تارو سنگھ آئے پیجے ہوئے شپائی فوج تے فوجدار سامنے بیٹھا ہے پائی تارو سنگھ سامنے کھلو گا جا کے دگ دگ کرتا چیرہ ہے چھوٹا جا سمرنا ہاتھ بچ پڑیا ہویا ہے سارے سنگھ تے تیڑک شہرہ تے کڑتا پایا ہے سادہ جا لباس ہے سادہ جا دست بانا ہے پر سارے سنگھ جی پائی تارو سنگھ سامنے آکے کھلوتا ہے اتنا لگتا جو میں کوئی فرشتہ کھلوتا ہے پچیس شبی سال دی عمر ہے پچیس شبی سال دی عمر پر جوانی دی عمر ہے جن وسی کے نیا کھان ہنڈا آن دی عمر ہے جوانی دے نشے وچ رب نی جاد رہن دا ماں پیو جاد کی تھی رہنے نے بڑے لوک نے جڑے جوانی وچا کے تھڑک جان جان اس سمیں وچ بڑے بچن دی لوڈ ہے دس بال تن بیس رون تیساں کا سندر کہاو ہے بھی تو تیس سال جوانی دی عمر ہے چالیسی پر ہوئے پچاسی پگ خیسے سٹھی کے بڑے پاو ہے ستر کا ماتہین اسی ہاں کا ویوہارنا پاو ہے نوے کا سہجہ سنی مول نہ جانا ہے آپ بالٹنڈو لیم ٹون ڈیم ڈٹھ میں نانک جگتویں کا تبل ہر اے وستہ ایسی ہے پہلے پیار لگا تھن دودھ دوجہ مائے باب کی سودھ تیجہ پیہ پابی بیب چوتھے پیار اپنی کھیڑ پنج میں کھان پین کی تاعت چھے میں کام نہ پچھے جات اے وستہ ست میں سنج کیا کرواس اٹھ میں کرود ہوا تن ناس نامیں تولے اوبے سہا دس میں ددہ ہوا سوا گئے سنگید پکاری تہا اٹھے ہنسد سائے رہا آیا گیا مویا ناؤ پچھے پتل سدے ہو کاؤ نانک منمک اند پیار باج گرو جوانی میں چاہ کے بڑے بڑے ڈول دے ویکھے نے پر بابا فری صاحب دا ایک بچن ہے نوجوان تے آن دے بابا فری صاحب کن دے جو بن جان دے نانڈران جے سہ پریت نہ جائے میرا جو بن جان دے جاوے میں نو کوئی ڈر نہیں پر میری پریت نہیں ٹٹنی چاہی دے جو میں تسی بڑے آن دے گوڑی آتھ لون دے ہوتے ماما سیسان دے دیا نے پترا جوانیاں مانے پر بابا فری صاحب کن دے نے تیرے نالوں بھائی گرو ٹٹکے ہیں اے اللہ اے خدا تیرے نالوں ٹٹکے جیڑی جوانی مانن دی گال میں او جوانی نہیں مانن کنہیں جو بن پریت تو سکھنے سک گئے سڑ گئے ہرک جو بن جیڑا جوانی دا پھول ہے کھڑیا ہے ایک دنوں نے کم لاؤنہ ہی کم لاؤنہ تے بابا فری صاحب کن دے نے تیرے نالوں ٹٹکے کنیاں نے جوانی جوانی آئی پر کم لاؤنہ گئے سکھ گئے میں نے جوانی ماننی میں نے تے بس تیرے چرنا دا پیار چاہی دا جوانی جان دی جاوے جو بن جان دے نا درنا کوئی در نی جان دا جان دیو کیونکہ جوانی نوں لوگ اڈیگ دے نے جوان جیڑے نے ہو کہیں دے نے جوانی اترے نا بڑے پیتوں دردے نے کیوں آرے ہیں بڑے پا اسی جوان رہی ہے جنا تو جوانی لنگ گئی ہے وہ بجرگی بے چاہ گئے نے پر اونا نوں جوانی دے دے نجے بھی جان دے وہ اجے بھی کہیں دے نے جوانی کتھے چلی گئی گرم خو جوانی جیڑی ہے اصل وچ جوانی مانندیوں نے جڑے گرو دے چرنانا جڑے ہوئے جوانی ماننیوں یہ اصل وچ اے ہیں اپنے جیون دوں براباد کر لینا ماں پیوں دی پگ رولنی پتا دی پگ رولنی بڑے ہیں دی اجت برباد کر دینی کیا دیا جوانی گیاں ماننی گیاں جوانی گیاں ماننی جنے جرور پر صدگرو دے چرنانا جڑ کے جوانیاں مانے جوانیاں لیکھے لائیے ہولا محلہ میرا مانا ہے ایسی کل بھی ہولے محلے دے سبند ویچ میں تو اڑے چرنانا چمینتی کرا پر کل قدرتی کھیڈ ایسی ورت گئی کہ کل سار آئی آپ جی نے ویکھی آئی ہے بھی دو منٹان دے ویچی پتہ ہی نہیں لگیا کدروں ہوا آئی کدروں بارش آگئی پر ایوی صدگرو دے رنگ نیدے ویچ بھی کوئی پڑھائی ہونا ہے ایوی او دی موج ویچ ہے آپ پہ ہر ایک رنگ ہے آپ پہ بہو رنگی جو تسپاہ وینان کا سائی گل چنگا ہی چنگا ساتھ سنگے جی جو نو پہندہ ٹھیک ہے کدر گلا نہیں او دی مرجی ہے پر ایوی اس گلوں میں پھر بیچ میں رک گیاں دو منٹ تیان دےنا ایک پربند کا دی ہمت ہے رات لگ دا نہیں سی کہ ایتھے پھر دوان لگ جائے گا آر اون کا پھر لگ جانگی ہے رات لگ دا نہیں سی پر اینا پھر آج ٹائم دے تیساٹھے اٹھ میں آگئے ہیں تسی سارے آپ پھر آگئے ہیں پر اینا پربند کا نوبدائی دینی بندی ہے جنہاں نے پوری رات جاگ کے پھر اتیاری ساری پھر کر لے ہون گرمکو جیٹ لے پربند کبھی کئی تھا ہی لب جاندے نے اگلا کہیں دا گرائیاں کٹھییاں ہو گئی ہیں ہون سانو کی لوڑا جاگن دی بار نبڑن دے چھڑوں پرائیں لوڑی بڑے لوگ ایدان دے بھی سانو مل دن رین دےو پرا سچے پاس شادی کرپہ بیکھو آج پھر سنگر دے بین واسطے پوری تیاری اومیج میں پتہ ہی نہیں لگ دا بھی راتے تھے کچھ ہویا بھی سی سب پڑھدے پاٹ گئے سن ساؤنڈ بھی خراب آج بھی محسوس ہو رہے ہیں ساتھ سنگر جی سارا کو جی پتہ ہی نہیں سی لگ دا پر آج پھر ستگرو نے میر کر دی کہ میں پھر راؤنکا لگ گئی ہیں داس ارج کر رہا ہے کہ ایک دن جوانی چلے جانی ہے ایک دن سب کچھ ختم ہو جانا ہے پر او دی رجا بچ رہنا دیکھو وڑے آنو گوڑی آتھ لون دےو بی بیاں کین دی گانے جوانی مانو ماما سیسان دنی گانے پر ٹوٹ کے گروہ نڑوں جوانی ماننی کا دی جوانی ماننی ہے جوانی گان جرور مانو پر گروہ نڑ جڑ کے جوانی مانو جوانی تے ہرک دے او تے ام دی ہے پر ٹوٹ کے جوانی گانا مانو سچے پاسشاہ دے دومیں ساپ جا دے جوان سن بابا جید سنگھ ساپ جی نے جوانی دی دہ لی جتے اجے پہلے ہی قدم رکھے آسی اٹھارہ سال دے پورے نہیں سن ہوئے تے بابا جو جاہر سنگھ ساپ چودہ سال لان دیا جے پورے نہیں سی انہانو چودہ ماں لگیا ہویا سی تے بابا جید سنگھ ساپ جی نو ٹھارو ماں سال لگیا ہویا سی پر تنکلگی تر پتا دے اللہ اللہ نے جوانیاں گروہ کے لے کھلا تھی ہولا محلہ کی سی ہولے محلے والے دن بڑے سنگھ ہوندے سی آکے اپنیاں جوانیاں گروہ صاحب جی دے لے کھلا لاندہ پران کردے سی ہولے محلے والے دن ہجاران سنگھانے اونا نوجوانہ نے آکے کہنا ہے کڑگی تر پتا سچے پازشاہ آج تو اسی تو اڈے سمرپت کرن واسطے اپنیاں جوانیاں سمرپت کرن واسطے آئے سمرپت کرن واسطے آئے